This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے نو میں ایڈیشن کی بہترین ٹیم کا اعلان کر دیا گیا جس سے پتان چیمپینس ٹانو بات یونائیڈٹ کے قائد شاداب خان کو مقرر کر دیا گیا جبکہ ٹیم میں پچھلے ایڈیشن کی فاتح لاہور کلندرز کا کوئی بھی کھلاڑی جگہ نہ بنا سکا پاکستان سپر کے نو میں ایڈیشن اسٹانو بات یونائیڈٹ نے پتہ حاصل کر کے ریکارڈ ٹی سی مرتبہ چیمپین بننے کا اعزاز حاصل کر دیا لیگ کے اختتام پر لیگ کے نو میں ایڈیشن کی بہترین ٹیم کا اعلان کر دیا گیا جس میں ملتان سلطانس کے پانچ چیمپین سٹانو بات یونائیڈٹ کے تین پشاور ظلمی کے دو اور کراچی کنگز کا ایک کھلاڑی شامل ہیں لیگ میں سب سے کامیاب سائم ایوب اور بابا رازم پر مشتمل پشاور ظلمی کی اوپننگ جوڑی کو اس ٹیم میں بطور اوپنر منتخب کیا گیا مائناز بلے باز بابا رازم نے ایک مطبہ پھر اپنی سلائی ہوتوں کا لوہا منواتے میں سب سے زیادہ پانچ سو انہتر رنز بنائے جبکہ سائم ایوب نے بھی تین سو پینٹالیس رنز بنائے اور اس کے راوہ آٹھ وکٹیں بھی حاصل کی ملتان سلطانس کے اسمان خان افتخار احمد پریس جارڈن ڈیویڈ ویلی اور اسام امیر بھی شامل ہیں ٹرانمنٹ کے بہترین بلے باز کا ایوارڈ اپنے نام کرنے والے اسمان خان نے صرف ساتھ اننگ میں چار سو تیس رنز بنائے جبکہ بہترین باولر قرار پانے والے اسام امیر نے چوبیس وکٹیں اپنے نام کی انگلینڈ سیائی فاز باولر ڈیویڈ ویلی نے گیارہ میچوں میں پندرہ وکٹیں اپنے نام کی جبکہ افتخار احمد نے فائنل سمیت اہم دو ماہ کے پر جارہانہ بیٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ قیمتی وکٹیں بھی اپنے نام کی اسٹامباد یونائٹیر کے کپتان شادہ آفان کے رہاں آماد بسیم اور نصیم شہابی پاکستان سپر لیگ کے بہترین ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے شادہ آم نے بیٹنگ اور باورنگ کے ساتھ اپنی فیلنگ سے اپنی ٹیم کی فتح میں مرکزی کدار ادا کیا بطور کپتان بھی شاندار انداز کا عیادت میں ناقدین کے موم بند کر دیئے یونائٹیر کے کپتان نے تین سو پانچ ٹرانس بنانے کے ساتھ ساتھ چودہ کھیڑانے کو بھی پاویلین کی راہ دکھائی آماد بسیم نے اپتدائی میچوں میں کچھ بوجھے بوجھے نظر آئے لیکن اسٹامباد کو ٹائلڈل دیتنے کے لئے اسٹامباد پانچ پیچوں میں لازمی فتح درکار تھی تو آماد نے اپنے تمام تر تجربے کو بروے کارڈ آتے ہیں اپنی ٹیم کو فتحات کی راہ پر گامزن کر دیا آماد کی ایک سو چھویس ٹرانس اور بارہ وکٹوں کے آداد و شمار شاید ان کے فاتحانہ کردار سے انصاف نہ کر سکیں لیکن اسٹرانومنٹ کے میچ اس کو براہ راز دیکھنے والے ناظرین اور شایدین اس بات سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ اب تک پاکستان سوپر لیگ اسی بھی ایڈیشن میں آل راونر کی سب سے بہترین انکار کر دی گئی ہے نسیم شاید کی ایک طویل اٹھ سے بہت انجری سے واپس ہوئی لیکن ایونٹ میں اہم مواقع پر لیا گئی پندرہ وکٹوں کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ کسی بھی ترس کی پرہیٹ میں پاکستان کی بہترین باولن ہیں کراچ کنگز کے اُبھرتے نوڑیوان پرہیٹ ہے ریفان نیازی بھی بہترین کار کر دی گئی دکھانے میں ٹامیاب رہے ہیں اور اس ایونٹ کو اپنے لیے یادگار بنا دیا انہوں نے ایک سو ایک کرتہ رن بنانے کے ساتھ ساتھ آٹھ کیٹس لے کر ٹارنمنٹ کے بہترین فیلڈر کا عزاز اپنے نام کیا اس ٹیم میں بار میں کھراری کے طور پر ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان کو شامل کیا گیا جہاں نے لیگ میں چار سو ساتھ رن بنانے کے ساتھ ساتھ بارہ کی ایچز بھی پکڑے گو کے رزوان اس ٹیم میں بار میں کھراری کے طور پر شامل ہیں لیکن عملی طور پر اس بہترین فائنل 11 میں کوئی بھی وکیٹ کیپر شامل نہیں جو اس منتخب ٹیم کی ایک بڑی خامی ہے لیگ کے نام ایڈیشن کے بہترین ٹیم میں گداشتا مرطبہ کی فاتح لاہور کلندرس کے ساتھ ساتھ کوئیٹر گلائڈیٹرز کا بھی کوئی کھراری جگہ نہ بنا سکا